وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عروسہ خان عروسہ خان عروسہ خان حکومت یہ نے یہ اعلان کیا کہ آپ نے دو شادیاں کرنی ہے ادر وائز آپ کو جل میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہم سے ایک نہیں سمال جاتے ہیں ہم دوسری کیسے کریں گے گورنمنٹ اناؤنس کیتا ہے کہ دو شادیاں ہر مرنے کرنی ہے اگر جاڑ نہیں کر تو سزا دیتی جائے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کون سا سان سون رہے ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم ایک شادی سے پریشان ہوتے لوگ ہم دو کر کے کیا کریں گے آج ہم جا رہے ہیں خوشاب میں اور خوشاب جا کے ہم خوشاب کے عوام کے ساتھ بہت فند کرنے والے ہیں بہت مزہ آنے والا ہے آج کی ویڈیو گائز ہماری ہوگی question based اس میں ہم فنی question پوچھیں گے اور امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویل انڈ گوڈ ہماری ویڈیوز آپ ویڈیوز کو لائک کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ آگے کون سا ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بجان کیا نام ہے آپ کا فرمان کہاں سے آپ سواد سے سواد سے دیکھیں جی سواد سے یہاں پر خوشاب میں ماشاءاللہ میند مزدوری کر رہے ہیں اور اپنا حق علال کی کمائی رکھا رہے ہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی شادی ہوگی آپ نہیں چلیں حکومت نے اب یہ اعلان کیا کہ آپ نے دو شادیاں کرنی ہے ورنہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے اسلام علیکم خوشاب شہر کیا ہے یا آپ دوسری شادی کریں گے یا جیل جائیں کہ یہ بچہ میرا ہے اس لیے بہت مہنگائی ہو گئی بیٹی کا بیٹا ہے بہت مہنگائی ہو گئی یہ غریب بندہ کہاں جائے مزدور بندہ جو ہے 800 900 دہاری لیتا ہے وہ گردہ خرچہ کیسے پورا کرے گا نہیں پورا ہوتا یہ غریب عوام کے حالات اتنے خراب ہو گئے یہ جو عوام کے ووٹ ووٹوں سے تو بنا ہے پاکستان اور ووٹ لے لیتے ہیں یہ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے اس عملیوں میں آگے کیا پارلیمنٹ آس میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کا ہوتا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بلکل غریب بندے سے سر کے اوپر پانی گزر چکا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آمر حسین آپ کہاں سے ہیں خوش آپ سے آپ سے ایک قویسٹن ہے یہ جو گورنمنٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہر مرد دو شادیاں کرے گا اور جو دوسری شادی نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اس کے بارے پھر آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم علیکم جی بھائی کیا نام ہے آپ کا نور محمد کہاں سے آپ ہم سرگودس ہیں اچھا سرگودس ہیں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا پوچھ سکتے ہیں پوچھ پوچھ اچھا حکومت نے ابھی اعلان کیا کہ آپ نے یا دوسری شادی کرنی ہے یا جیل میں جانا ہے تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے جیل میں جائیں گے یا دوسری شادی کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مدر اقبال صاحب مدر اقبال صاحب آپ کہاں سے ہیں خوشاب سے خوشاب سے ہیں رکشے چلاتے ہیں آپ اچھا آپ سے ایک question ہے یہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر مردو شادیاں کرے گا جو دوسری شادی نہیں کرے گا اس کو سزاد دی جائے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم فالیکم السلام بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام نیجر عباس نیجر عباس اچھا نیجر عباس آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہ جو گورنمنٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہر مردو شادیاں کرے گا اور جو دوسری شادی نہیں کرے گا سزاد دی جائے گی پھر آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم فالیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد عبرائی محمد عبرائی مجھے بتائیں کہ تھوڑے آپ کیوں بیج رہے ہیں پاکستان کے حالات اتنے ٹائرٹ ہیں آپ کو تھوڑا ممار کے امام کو مارنا چاہتے ہیں چاہ کہیں کچھ تو کہیں کرنے چاہیے دو شادی نہیں کرنے چاہیے نہیں ایک کیوں کرنے چاہیے دو کیوں نہیں کرنے چاہیے دو لڑائی نہیں ہوتی ہے کیسے لڑائی ہوگی دو بیویاں لڑائی ہوگی کیا آپ کا کہنے کا مطلب ہے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی چلیں بہت شکریہ ایک شادی سے پریشان ہوتے لوگ ہم دو کر کے کیا کریں گے آپ کیوں پریشان ہے آپ کی شادی بھی نہیں پہلے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہونا شادی شدہ لوگوں کو دیکھ کی پریشان ہے تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا نہیں بلکل نہیں ہے یہ تو آپ ایسا تو نہیں شادی تو کرنے پڑے گی آپ کو شادی کر کر کیا کرنا ہے لوگوں نے کیا ان کو کیا فائدہ ہے لوگ شادی کر کے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اب ان سے پوچھو لیکن تھوڑے لیٹ کریں گے چلیں آپ تب تک سوچیں یہ تو بھائی گنجائش کی بات ہے نا جو آج کا علالات ہیں گنجائش کی بات اگر آپ کو سزا دینے لگے گورنمنٹ کے آپ دوسری شادی کرو پھر آپ کیا کرو گے پھر یہ تو زیادتی بنتی ہے نو صاحب زیادتی کیسے بنتی ہے مرد تو خوش ہوگی دوسری شادی ہو رہی ہے اس کی ہاں تو ادھر دو وقت کا کھانا ادھر ابھی بان نہیں رہا بھائی جان دوسری شادی کون کرے گا آجے چلے ٹھیک ہے حکومہ جو کچھ کہے گی کہ آپ مان لیں گے ان کی بات نہیں یا انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دینا یا دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے ہمارا ضمیر کا تو فیصلہ یہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں یہ بات یعنی ہم مان نہیں جا سکتی ہے یہ باری بات تو مانیں گے کوئی بھی نہیں نہیں حکومت آپ کوئی سپیسیفک حکومت ہے اس کی بات مانیں گے یا موجودہ حکومت کی بات نہیں مانیں گے ہم دیکھیں بھائی ہم اپنا کما کے کھاتے ہیں کوئی حکومت ہمیں نہیں دے کے جا رہی ہم محنت کرتے ہیں محنت کر کے کھاتے ہیں اس میں حکومت کہاں سے آگئی ہے ہر بندے کا اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے چلے بہت شکریہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں تینکیو اللہ حافظ ایسا انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جو جوسری مذہبہ کے جو گورن امین اجازت دے ہی ہے ہم کرنے لئے یہ تیار ہیں دوسری اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اخراجات کتنے ہیں مہنگائی کتنے ہوگی اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے انسان کو کام تو کرنا پہا ہے جب دو شادی ہوئے گی پھر رات دل کام تو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہوگی شکریہ سر سزا تو پہلے سزا تو حکومت دے چاہے زنانی دے سزا تو آنی ہے نا پتہ نہیں وہ تو انصاف بعد میں ہوگا نا کہ ان سے سزا لینی ہے سزانی سے سزا لیں گے یا حکومت سے لیں گے دے یہ تو واقت ہی بتایا گا نا نہیں اس طرح ہے نا حکومت کی سزا تو سزا لگے گی لیکن جو دوسری شادی اس کے اندر وہ تو زیادہ سزا نہیں لگے گی سر ہم تو پہلے سزائیں بھگتے جا رہے ہیں ہم نے کیا شادی ہم نے کون سزا بھگتی ہے ہمارے تقریبا ماشاء اللہ سات بچیاں بچے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ گنجائش ہی نہیں بنتی نا اچھا چھا لیکن اگر گورنمنٹ کہے کہ آپ کو ہم جیل میں ڈارڈیں آپ کریں دوسری شادی پھر کیا کریں گے میں وہ منظور ہوگی لیکن دوسری جیل میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ ہم سے ایک نہیں سمجھا لے جاتے ہم دوسری کیسے کریں گے نہیں گورنمنٹ کو پولیسی بنا دینی ہے جب وہ بنا دے گی پھر آپ کو کرنی پڑے گی پھر کیا کریں گے پولیسی کی آنے تک ہم لوگ آگے چلے جائیں ہماری عمر ہی اتنی ہو چکی اللہ آپ کو لمبی عمر دے لیکن اگر گورنمنٹ کہے کہ آپ شادی کرو یا پھر جیل جاؤ پھر آپ کیا کریں گے مجبورا پھر کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی آپ بہنگائی کسی دو اور ہے تو ایک رکھنی مشکل ہو رہی ہے دوسری کیسے رکھیں گے آپ پہلی اللہ کرے پہلی چلی جائے گی پھر دوسری کار لے گی ایسے ہی ہو سکتا ہے دو تو نہیں رکھ سکتے پھر اچھا چلے جیئے میں سے مرد کو چار شادیاں جائز ہیں آج کا جو چل رہے ہیں صاحب کے داب اس میں تو ایک بیوارے میں نہیں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جیسے پھر لال دکھڑی ایک شادی تو پرشان کھوتا ہوں کیوں تو اٹھا سامنے میں کو کتے پہنچ گیا اچھے ہیں سوربتہ کیوں دوسری شادی صحیح ہے اب اس کا مطلب پہلی شادی آپ کے ہو چکی ہے نہیں منگنی ہوا شادی ابھی نہیں ہو تو آپ دوسری شادی کو ترس رہے ہیں بس بندہ گناہوں سے بچا رہے گا یہ تو ہے آپ اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہیں نہیں سیریس نہیں ہو رہے ہیں نہیں آپ ماشاءاللہ تنے پیارے لگ رہے ہیں پتہ نہیں نہیں کیا بندہ آپ نے ہمیں پیارے بولے باقی آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکری ہے تو کوئی خاص اس کے پیچھے کیا ہے مطلب ہے کون سی سابن کو استعمال کرتے ہیں یا شامپو وغیرہ لگاتے ہیں کوئی کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سوال پہلا بند ہے آپ زندگی میں پوچھے بیارے لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آئی ساری رات آپ رضائی میں ممکر کے انستے رہیں گے آلے تک تھے سن اپنی اممہ نہیں آگا بہتا سوڑا لگتا ہے کیا پیغام دیں گے یہ ہی دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کا بیڑا خرق کریں آپ تو ایسے مست ملانگ ہوئے پڑے ہیں ملانگ ہوئے یہ کام کی وجہ سے کام ہے نہیں صبح کے آئے ہوئے ہیں تقریباً پانچ سو رویہ بھی نہیں سیل ہوئی آپ مجھے بتائیں ادھر سوئے نہ تو کیا کریں آپ کے بچے کتنے ہیں سات بچے ہیں والد والدین صحیف علمر ہیں وہ بھی میرے پاس 11 جی ہیں کھانے والے یہ رزق ہے ہمارا بلکل پیٹرول کی قیمتیں بھی ہے تو آپ کب گزارہ کس طرح ہوتا ہے کدھے نہیں دھاڑی لگتا نہیں دھاڑی نہیں لگتی اور بالکل نہیں لگتی آپ حالات بہت خراب ہیں سیلے مجھے بتائیں اگر آپ ایک دوڑ میں ریس میں دوڑ ہیں ٹھیک ہے تو ایک دوسرے نمبر والا بندہ آپ نے کراس کی ہے آپ کا نمبر کون سا ہوگا پہلا پہلا ویری گوڈ آنسر آپ نے کمنٹ کر کے بتانے ان کا پہلا کیسے ذرا اینک اتار کے دکھائے ہیں اپنی شکل واجبہ ماشاءاللہ بہت صورت اور یہ کوئی شاپ میں مطلب حالات سے گھا کر رہے ہیں لوگوں کو آپ یہ کون سا کام کرتے ہیں یہی جو آپ کے سامنے بڑا ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ کراکری مراکری ہے یہ جو سیل کرتے ہیں مختلف قسم کے یہ انسٹرومنٹ ہیں چیزیں ہیں یہ جس طرح یہ پٹھے وغیرہ کاٹنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور کلھاڑا ہے اور یہ لیکن ان کا سروائیول بھی آج کل کے حالات کی وجہ سے بہت مشکل ہوا پڑا ہے بہت شکریہ سو گائز امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکر کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ اپنی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں بھی ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں اور ہمارا ویڈیو نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا اس ویڈیو نمبر پہ بھی اگر آپ کوئی ویڈیو ہمارے تک پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا میسید یا کوئی ایسی بات جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں سوشل پلیٹ فارم میں سوشل میڈیا کے دروں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو ہمارے پیج پہ ہم سے اور ہمارے ویڈیو پہ کونٹیک کریں ہمارے ویڈیو پہ کونٹیک کریں